السلام علیکم ناظرین گوڈ مارنگ سیف ٹیٹی کے ساتھ میں ہوں آجیل حسنات اور میں مجی تاہرہ علی تاہرہ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر آجیل آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر اچھا تاہرہ رمضان و مبارک کا جو مہینہ ہے وہ ماشاءاللہ گزر رہا ہے تدریج گزر رہا ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ رمضان و مبارک جہاں پر ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم اپنی جو روح کو پیوریفائی کریں اپنے مال کا صدقہ دیں وہیں ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ ہم اپنے جو رنجشیں ہیں چھوٹی موٹی ان کو بھی میرے خیال سے بنانا جائیں جو ہماری دوریاں ہیں اپنی سپیشلی اپنے فیاملی میمبرز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ وہ بہن روٹھی ہوئی تھیں بھائی روٹھے ہوئے تھے تو میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت ہوا جاتا ہے ویسے بھی عجل اسلامی پوائنٹ اف یو سے بھی تین دن سے زیادہ آپ نے دہن پائیوں سے آپ کو دوری نہیں رکھنی چاہیے رڑائی جھگڑا نہیں رکھنا چاہیے اور جو روٹھیں ان کو منا لیجئے بہبرکت مہینہ ہیں آپ کو درش دیتا ہے اچھا وقت ہے اب پھر دل کو صاف کر لیجئے چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی باتیں ہوتی ہیں عجل کو اکی بڑی بات بھی نہیں ہوتی سے تمام رنجشیں بھلا دیجئے اور مل بیٹھ کے افتاریاں کروائیں ایک دوسرے کو محبتیں بانٹے جی محبتیں بانٹے اب چلیں گے ہم اپنا ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے اس پہ بات کریں گے ہم محول کی بات کریں گے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ علودگی عجل بہت زیادہ ہے اور اس کے لیے کاوشیں جاری ہیں گورنمنٹ فنجاب نہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے بلکہ بڑے ممالک ترقی یافتہ ہمارے کا بڑا مسئلہ ہے اور اس کے کس طرح سے ہم قابو پا سکتے ہیں ہم اکثر بات کرتے ہیں لیکن اس پہ جو پلاسٹک بیگز ہیں ان کا کتنا بڑا اہم کردار ہے کس طرح سے یہ پولوشن کا سبب بن رہے ہیں اس پہ ہم کیسے روکتا ہم ان کی کر سکتے ہیں اس سوالے سے جی آج ہم نے پروگرام میں مدو کیا ہے ڈائریکٹر ادارہ تحفظ محولیات نسیم الرحمن صاحب کو سر کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لئے ٹائم نکھالا اسلام علیکم سر بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت چونکہ مجھے پتا ہے بہت مصروف ہوتے ہیں آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکھالا سر مجھے پتائیں کہ یہ جو پولیتھین بیگز ہیں یہ جو پلاسٹک کی تھیلیا ہے کس طرح سے یہ محول کو رودہ کرنے کا سبب بن رہے ہیں لیکن ان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اس جو شاپنگ بیگ بلکل پولیتھین شاپنگ بیگ جو بن رہے وہ بہت کم تھکنس کا ہے ٹھیک ہے جو ہماری پرانی لیجسلیشن تھی دوہزار دو کی اس کے مطابق تو منیمم اس کی جو تھکنس تھی وہ پندرہ مایکرون ہونی چاہیے تھی ٹھیک ہے لیکن آپ پتہ یہ ساتھ آٹھ مایکرون کے بنتے ہیں بہت باریک ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک پاؤ کو چیز لیتے ہیں تو وہ آپ کو ویسے دو شاپنگ بیگ مفت میں دے دیتا ہے ساتھ اس کو ایسے یہ اب اس کی جو نئی لیجسلیشن آئی ہے وہ پلاسٹرک ریگولیشن ہیں دوہزار دیئیس کے ٹھیک ہے اور جو موجودہ حکومت نئی حکومت آئی ہے یہ پلان ہے کہ اس کی اوپر ہم کام کریں اور اس کی وجہ سے جو کبھاتے ہیں کبھاتے کیا ہیں چونکہ یہ لائٹ ویٹ ہے لائٹ ویٹ ہونے کی وجہ سے یہ جو سکونجر ہے وہ اس کو اٹھاتا نہیں ہے اور یہ اڑ کے کہیں سیوری سسٹم پلاک کر دے گا اگر کھیتوں میں پڑھا ہے تو اس نے گلنہ سڑنا تو ہے نہیں تو وہ پھر وہاں پہ کھیتوں خراب کرے گا وہاں فصل نہیں اکھ سکتی اور اس طرح کے انوارمنٹل ایشیوز آ جاتے ہیں اور پھر ہم لوگ ہمارے کلچر میں کوئی بھی ہمارے میں سے ہے ہم نے کھانے پینے کی چیز بھی اس میں لے جانی ہے ہم نے چنے لینے ہے وہ اس میں ڈال دینے ہے ہم دہی اور بلکہ دودھ بھی جی بالکل ایڈیبل آئیٹم جو ہیں وہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں حالانکہ قانون کے مطابق یہ ایڈیبل آئیٹم نہیں جار جا سکتی اور پھر یہ دکھا گیا ہے جو ماہرین ہے وہ بتاتے ہیں کہ کوئی گرم چیز آپ اس میں ڈال دیتے ہیں یا سالن ہے یا کوئی چنے ہیں اور وہ پچاس ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہے تو وہ پھر ایک کیمیکل ریکشن ہو سکتا ہے پرابلمیٹک ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے آپ جو پلاسٹری ریگولیشن آئے ہیں حکومت پنجاب کی یہ اس وقت کوشش ہے کہ ہم اس کو ایمپلیمنٹ کریں اور اس کی تھکنس ہم اس انڈسٹری کو چونکہ ساڑھے ساتھ ہزار کے قریب چھوٹی موٹی انڈسٹری جس میں لوگ اس میں وابستہ ہیں اس کے ساتھ انڈسٹری اور پھر لوگ تو اس میں تقریبا ساڑھے ساتھ آٹھ لاکھ ہیں جو ایمپلائیز ہیں جو ایمپلائیز ہیں تو ان کو ہم بیرزگار بھی نہیں کرنا چاہتے لیکن اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو اس کی جو تھکنس سے وہ پڑا دی گئی ہے اور وہ تھکنس آپ سیونٹی فائیو مایکرون کر دی گئی ہے اس سے کرنے کیا فائدہ ہوگا ایک تو اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا آپ کے سکوینجر ہے وہ اس کو ریٹریو کر سکے گا اٹھا سکے گا اس کو اور وہ ریسائیکل ہو سکے گا کیونکہ یہ ریسائیکل ہو جاتا ہے صرف ایشو کیا تھا کہ وہ بہت باریک تھا وہ سارا دن اٹھاتا رہتا ہے تو ایک کلو اس کا وزن نہیں ہوتا اور وہ پھر اس کو فائدہ نہیں ہوتا وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو جب اس کا تھکنس زیادہ ہو جائے گی آپ دیکھیں نا آپ کئی بڑے سٹوروں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو بیگ آپ کو ملتے ہیں سیونٹی فائیو ہنڈرڈ مایکرون کو ہوتا ہے تو وہ ہم اس کو پھینکتے نہیں ہیں ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں تو وہ پھر جب یہ اس میں متفکہ رہا ہے تھی کہ اس کی جب تھکنس بڑھ جائے گی تو پھر اس میں وہ اس کی اس طرح کا جو مسائل ہیں وہ نہیں آئے گی جو مطلب کو ایک ویسٹ ایکسٹرا بن رہا ہے اس کو بھی کم کیا رہا ہے اچھا سر ہم پڑھ رہے تھے کہ گورنمنٹ آف پنجاب آپ نے بتایا جس طرح سے ہم اخبارات میں پڑھ رہے تھے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک جو ہے وہ لائن لے لی ہے کہ اس کے اوپر ہم نے نا کابو پانا ہے تو سر جہاں تک یہ انسانی زندگی تو متاثر کری رہی ہے اور جب ہم جاتے ہیں بچے بگرہ کسی سی ویو پر چلے گے تو کچھ کھایا پیا چیزیں بیگز وہیں پہ پھینک دیا سر آپ بھی حیات کو کتنی متاثر کر رہی ہے یہ چیزیں دیکھیں بہت زیادہ یہ انٹرنیشنلی یہ صرف ہمارا پاکستان کا ایشونی ہے آپ سمدروں میں جائیں آپ کو پلاسٹک پلاسٹک نظر تو اس میں بیسیکلی ایک تو گورنمنٹ کا رول آجاتا ہے پھر وہاں ہمارا انڈویل رول آجاتا ہے کہ ہم وہاں پہ چیزیں ایسی نہ پھینکے ہم اس کو کوئی کوڑا کوئی بھی چیز ہے پلاسٹک آئٹم تو چلے ہیں وہ شاپنگ بیگ یا کوئی اور چیز ہے ہمیں چیزیں نہیں پھینکنی چاہیے جس سے پھر خام خواہ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہاں آپ سو مایکرون والا بھی لے جائیں اور اگر اس کو آپ سمدر میں پھینک دیں گے تو ظاہر ہے اس نے وہ ہمیں انفرادی لیول کے اوپر بھی انڈویل لیول پہ بھی ہمیں اس سے اتناب کرنا چاہیے اور گورنمنٹ بارکہ یہ جو ریگولیشنز ہیں جس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی کوئی سیریس ہے اور ہم اس کے لیے ویڈنس کیمپین بھی کریں گے ہم جو اس کی انڈویل اسوسییشنز ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا پہلے بھی رابطہ ہے دوبارہ کریں گے اور کوشش ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے صحیح جیسے گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے ان کی انیشیئیٹیفز کی بات ہو رہی ہے ابھی ریسنٹ گورنمنٹ بھی اس حوالے سے کافی کام کر رہی ہے چھ جون کی ڈیٹ بھی میں پڑی تھی کہ دی گئی ہے کہ پلاسٹک بیک کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا تو اس کا آلٹرنیٹ کیا مطلب پبلک کو پروائیٹ کیا جائے بلکو ختم نہیں کیا جا رہا نی سے پ Hawa دلی 낚ا کم Thickness کا نہیں ہوگا وہ نہیں بن پائے گا وہ نہیں استعمال ہوگا سینٹی فائی ماکرون سے ائ mult 10 استعمال ہو سکے گا اور اس میں مینجرر روبش بیا کہ اس میں یہ ہے جب ہمioni Hum ASam سینٹی فائی ماکرون کا یہ ہوگا تو پھر وہ مفت نہیں ملے گا وہ آپ کو اس کی Certain cast دوسرا جب وہ اچھا Shopping Bag آجاتا ہے اس کی تھکنس زیادہ ہے تو وہ پھر ایک تو ریسائیکل بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا میں نے جیسے عرض کیا وہ پھر کوئی پھینکتا بھی نہیں ہے اس کو پیسے جب لگائیں تو یہ تھا کہ ساتھ انڈسٹری بھی چلتی رہا اور ساتھ یہ مسئلہ بھی حال ہو جائے اچھا سر پلاسٹیک بیک کو ہم لیوز کرتے ہیں اس کو پھینک دیتے ہیں ازائی سے بات ہے کودے میں پھینک دیتے ہیں سر پھر اس کو جلا بھی دیتے ہیں تو سر یہ چیز کتنی متاثر کر رہی ہے دیکھیں کوئی بھی ربٹ میٹیریئر یہاں پرابلم کیا ہے کہ ہم نے جب اتجاج کر رہے ہیں کوئی ہمیں تقلیف ہوئی ہے سب سے پیرے ٹائر جلاتے ہیں اور کودہ کٹھا کر گی اوپر شاپنگ بیک رہ دیں گے کوئی اور اس طرح چیزیں رہ دیں گے اس کو آگ لگا دیں گے جب ربٹ جلتا ہے اس میں سے ڈائی اکسن گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں تو اس سے ہی تناب کرنا چاہیے سر مجھے یہ بتائیے گا یا ایک میسیج اگر آپ دینا چاہیں ہمارے پلیٹ فارم کے توسط سے دیکھنے والے ناظرین کو ان بیگز کے استعمال اور ان کے جو ہم جلا دیتے ہیں اس حوالے سے تو وہ ضرور دیتے گا سب سے پہلے بات تو یہ ہے جی جو ہمارے جتنے انڈسٹریل ایسوسییشنز ہیں اس سے ریلیٹیڈ اور انڈسٹری اس میں اس سے وابست ہے ان کو یہ بالکل معلوم ہے پہلے بھی ہو چکے ہیں اور حکومت پنجاب اس کو ایمپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے تو برائے مربانی وہ تعاون کرے اور جو سب سٹینڈرڈ ہے اور جو اس سے کم تکنس والا ہے جو غیر قانونی ہے اس کی منفیکچنگ بند کر دیں اور سیونٹی فائیو مایکرون اس پہ آج ہے ایک تو سب سے پہلے ان سے گزارش ہے تاکہ ضروری نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ ہر جگہ دھنڈا لے کے پہنچ جائے ان کو خود دیکھ اس سے پہلے اپنی ڈائیاں آئی ہیں چینج کر رہے ہیں اپنی مشین دی جمانے مغیرہ ہو رہے ہیں یہ کوئی پلان ہے یہ بلکل ہے اس لیے تو کہا جا رہا ہے کہ 6 جون سے اس کے اوپر پھر اس کے بعد جمانے آئے کر دی جائے میرا مقصد اس سے پہلے اگر میری انڈسٹری ہے تو میں اپنی انڈسٹری کو سوچ اور کروں اپنی نئے قانون کے مطابق ریگریشنز کے مطابق اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈیویل لیول پہ ہمیں کم از کم ہم جو شاپنگ بیک جو اویلی بل ہے جیسا بھی ہے اس کو ہم ایسے نہ پھینکیں اس کو گرہ لگا کے پھینکیں گرہ لگا کے آپ ڈسپرم ڈال دیں پھر وہ اڑتا نہیں ہے اس کا باز جیئے کہ اڑ کے یہ کھیتوں میں چل جاتا ہے اڑ کے یہ سیوری سسٹم کو بلاک کر دیتا ہے تو یہ ایک انوارمنٹ اور پھر اپنی صحت کی خاطر جو کہ ہم خود غلطیاں کرتے ہیں اس میں ایڈیویل آئیٹم نہ ڈالیں وہ کلچر لے کے آئیں ڈبا سار لے کے جائے سٹیل والا کو دوسرا برطان جس میں آپ کوئی ایڈیویل کوئی دہی لے کے آنی ہے کوئی دوسری چیز کھانے کے لے کے آنی میں ان کے پلاسٹک ہونا کریں اس پلاسٹک شاپنگ بیک ہونا کریں تو اس لیول کی چیزیں ہم اس طرح کی یہ ہمیں اپنی آدات میں بڑا مشکل کام میں لے کے لانی ہوگی ناظرین جیسے کہ سر نے بتایا چونکہ ٹائم بہت کم تھا ہمارے پاس لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ جس پر بات کرنا بہت ضروری تھی کہ پلاسٹک بیک کس طرح سے ہمارے محول کو لودہ کر رہے ہیں آپ نے ایک اچھے شہر ہونے کا ثبوت دینا ہے سر نے جس طرح سے بتایا کہ اگر آپ کھانے کی اشیاء لانی ہیں آپ کو تو اس کے لیے بیکس کا استعمال نہ کریں آپ گھر سے کوئی برتن لے جائیں اور اگر آپ کو کھوڑا پھینکنا ہے تو اس گرہ باند کر اپنا اچھے شہری ہونے کا آپ نے ثبوت دینا ہے تاکہ ہم مل جل کے اس محول کو صاف رکھ سکیں اور اپنا کردار دا کر سکیں